نخمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي اصر رسوله بالهداء و دین الحق ليظهره والا الدین كله ولوکرها المشركون یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب الیم تؤمنون باللہ و رسوله وتجاہدون في سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون صدق اللہ العظیم رب شخلي صدري و يسر لي امري و اخل ردتا من لساني يفقه قولي اللہم علمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم علمنا الحق حقا و ارزبنا اتباع و علمنا الباتل باتلا و ارزبنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تخب و تردہ آمین یا رب العالمين حضرات محترم آج کیا ہمارا جو موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انقلابی پہلو یہ موضوع سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ایک خاص پہلو سے متعلق ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں اور بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو اس موضوع سے بہت بڑھ کر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم تشریف لائے آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں انبیاء کی موہر ہیں خاتب النبیین ہیں افضل البشر ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کی مثالیں قابل ہیں آپ ایک مزقی ہیں مربی ہیں یہ سارے وہ پہلو ہیں آپ کی سیرت کے کہ جن پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو ظاہر ہیں ایک تو مجھے سے ناچیز کے لئے ممکن نہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے لئے پہلو درکار ہیں ہمارا موضوع اصل میں سیرت کو ایک خاص رخ سے اس کا مطالع کرنے سے مطالق ہے اور وہ رخ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہاں اور بہت سے کام کیے وہاں عرب معاشرے کے اندر جو تبدیلی آپ نے کر آئے اس تبدیلی کو جدید طور کی اسطلاح میں آپ انقلاب سے محصول کر سکتے ہیں اور انقلاب کا لفظ آج کل صرف آج کل ہی نہیں بلکہ یہ کہ آج سیتیس چالیس سال پہلے سے بلکہ یہ کہ خاص طور پر گزشتہ صدی میں جب روس میں ایک انقلاب آیا تو اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ معروف ہو گیا اور ہمارے ملک نے بھی پچھلے دیس پندرہ سال کو چھوڑ کر اس سے پہلے اس انقلاب کے بڑے ڈھکے بجا کرتے تھے اس لیے کہ ہمارے قریب کے ملک ایران میں ایک انقلاب آیا تھا اور اس کے بعد بہت سے لوگ پاکستان میں بھی انقلاب کے بات کر رہے تھے اس سے پہلے سرخ انقلاب کی باتیں ہوتی تھی جس کے مقابلے میں سبز انقلاب کی بات چلتی تھی پھر اب کچھ یہ کوئی دو چار مہینوں سے پھر انقلاب 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 نام ہونا شروع ہوا ہے اس لیے کہ تیونس میں ایک تبدیلی آگئی مصر میں چین جا گئی اور اب دیگر ممالک کے اندر ایک تحریک ببا ہے لیبیا کے اندر اس وقت بہت بڑے ایک تحریک جو ہے وہ جاری ہے اور اس وقت لوگ اس سب کسی کو پھر انقلاب کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انقلاب کے دیلیز پر کھڑا ہے یہاں بھی گویا تبدیلی آیا چاہتی ہے تو یہ لفظ ایسا ہے کہ جو گویا لوگوں کی زبان اوپر ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے بھی لوگ انقلاب کا لفظ اپنی زبان پر لے آتے ہیں چنانچہ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سے کام کیے وہاں جو آپ نے اس سوسائٹی کے اندر تبدیلی بپا کی در حقیقت انقلاب کے لفظ کا صحیح اطلاع اگر کسی تبدیلی پر ہو سکتا ہے تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کی ویسے تو انقلاب کسی بھی تبدیل کو کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ انقلاب کا لفظی مطلب تبدیلی ہے لیکن یہ کہ باشور لوگ جانتے ہیں غیر علم کو معلوم ہے کہ اجتماعی سطح پر انقلاب کا لفظ اس تبدیلی کے لئے مستعمل ہے کہ جب انسان کے اجتماعی نظام سے متعلق کسی گوشے میں یعنی سماجی نظام معاشی نظام یا سیاسی نظام میں سے کسی ایک میں بنیادی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اسے انقلاب کہا جاتا ہے چنانچہ اس معنی میں فرانس کے انقلاب کو انقلاب کہا جاتا ہے کیوں؟ کہ اس سے پہلے حاکمیت ایک خاندان کے پاس تھی خاندان یہ حق رکھتا تھا کہ وہ حاکم کا کردار داخل ہے لیکن اس تبدیلی کے بعد وہ حاکمیت کا حق ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کر دیا گیا ہے حاکمیت عوام کا زمانہ آ گیا ہے راج کرے بھی اب خلق کے خدا ایک بہت بڑی چینج ہے ایک بڑی بنیادی نویت کی تبدیلی ہے اس لئے اس کو انقلاب کہا گیا روس میں فرد سے اس کی انفرادی ملکیت کا تصور سلک کر کے مول ملکیت منتقل کر دی گئی اجتماعیت کو لہذا اس کو بھی انقلاب مانا گیا تسلیم کیا گیا ہے اب آپ دیکھئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو تبدیلی لائی اس میں صرف کوئی سیاسی ڈانچہی تبدیل نہیں ہوا صرف مہاشی سطح ای پر کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ یہ کہ آپ نے لوگوں کے حقائد بھی تبدیل کیے آپ نے لوگوں کا طریقہ رسمِ عبادت بھی تبدیل کیا ہے آپ نے وہاں کی سوشل کسٹمز جو سماجی رسومات تھی ان میں بھی تبدیلی لائی آپ نے وہاں سماجی نظام تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اس سے آگے بڑھ کر سیاسی و معاشی نظام بھی تبدیل کر دیا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل تبدیلی لے کر آئے جس پر انقلاب کے لفظ کا صحیح معنی میں اطلاق کیا جا سکتا ہے وہ تو وہ تبدیلی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بباک کیا ہے اس لئے آج کل جب اگر ہمارے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی کی خواہش پیدا ہوئی تو رینمائی کے لئے دیکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لئے کہ دنیا میں سب سے بڑی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں دوسرا اس حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں دین کو لانے کے لئے بھی کوئی ایک شخص یا ایک نسل کافی نہیں ہو رہی بلکہ اس میں کئی نسلیں بھی گئی کچھ لوگوں نے خبر دیا کچھ لوگوں نے اس کو پھیلایا پھر کچھ لوگوں کے ہاتھوں وہ انقلاب پا ہوا جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں آپ نے پہلے دن سے اس کی نشو اشاعت یا دعوت و تبدیل کا آج بھی خود کیا اور اسے انجام تک بھی خود اپنے دست مبارک سے پہنچایا بیس سات کے عرصے کے اندر تو گویا آپ اپنے اس کام کے اعتبار سے دنیا کے سب سے کامیاب ترین فرد ہیں تو اب اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہو تو سب سے کامیابات بھی ہی کی طرح اسے دیکھنا چاہیے یہ بھی عقل کا تقاضہ ہے اور آپ اور میرے تو ایمان کا تقاضہ بھی یہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دیا تمہارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کیا مطلب ہر کام کے لئے بہترین نمونہ ہے ایک شوہر کی حیثیت سے ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک مفادات بیٹا ہونے کی حیثیت سے ایک قوم کا غینبہ ہونے کی حیثیت سے ایک معلم ہونے کی حیثیت سے مربی و مذکی ہونے کی حیثیت سے ہر اعتبار سے تمہارے لئے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے اس سے آگے بڑھ کر تمہیں نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے بایا ہے اور اسی طرح سمجھنے یہ کوئی تبدیلی اگر لانا چاہتے ہو تو بھی تمہیں دیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ وہ تبدیلی کیسے دیکھا ہے اب یہاں پہنچنے کے بعد میں ایک زبنی بات آپ ارزاد کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تبدیلی لائی ہے مکہ میں یہ میرے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے یا جیسے آج دنیا کے کچھ لیڈروں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم کذافی صاحب کو اٹھا دیں اور اس کے جگہ آپ خلاص صاحب کو بٹھا دیں یا اس کے مبارک کو جو ایک ریٹائر جنرل ہے اس سے گلو خلاصی حاصل کر کے ایک حاضر صلی اللہ علیہ وسلم جنرل کو لاکر بٹھا دیں تو یہ تو ہماری اپنی انتظام اپنی ذہن کی خیالات کی انگڑائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ العرب کے اندر جو تبدیلی بپا کی یہ اللہ تباری و تعالی کے حکم کے تحت یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح پیٹ جائے اس لئے کہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اور بڑے بڑے بیٹھے ہیں آپ نے مجھے بڑا کرنا ہے رب کا فکبر آپ ایک جدوجود کیجئے جس کا لتیجہ یہ برامد ہونا چاہیے تاکہ آپ کا رب سب سے بڑا ہو جائے یہ صرف اللہ اکبر کہنے سے بات نہیں بنے گی اللہ اکبر تو ابو جہر بھی کہہ دے گا آخر پرویسو شرف نے کعبی کی چھت پر چڑھ کے اللہ اکبر بھی کہہ دے گا اور کیا امریکہ کی مسجدوں میں میناروں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدا نہیں بلند ہو رہی لیکن یہ اللہ اکبر اور ہے اور جزیرہ العرب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ اکبر کیا وہ کوئی اور ہے پرواز دونوں کی اس ایک فضا میں کرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الخاض و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملنا کی آزان اور ہے مجاہد کی آزان اور اور وہ ملنا صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کے آزان دے وہ کمانڈو بھی ملنا ہوتا ہے جو تابع کی چھت پر چڑھ کے اللہ اکبر کہے ہیں اور دنیا کی آوانوں میں کوئی درزہ نہ تاری ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر کا حکم اوپر سے ملا تھا آپ نے اپنے رب کو بڑا کرنا ہے فیل واقع بڑا کرنا ہے بلفیل بڑا کرنا ہے یا غصت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات یہ مسئلہ کے مردان خدا گاہ و خدا مست یہ وضع بملاہ و جمادات و نباتات اللہ اکبر کی تسبیح تو جمادات و نباتات بھی کرتے ہوئے اس لئے کہ کوئی شہ نہیں ہے زمین و آسمان میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی تو جمادات و نباتات بھی تسبیح کر رہے ہیں انسان کی تسبیح کرنے کا مطلب کوئی اور ہے جو اپنے رب کو بڑا کرے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت العرب میں بڑا کر دیا یہ فرض ہے جو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر ان کے بعد یہ منتقل ہو گیا امت مسلمہ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنانچہ یہاں آپ نے ایک بات مانیں گے اور ضرور مانیں گے کہ اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس دین کو دوسروں تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا مانتے ہیں نا حضرت جبریل پر قرآن آیا حضرت جبریل کا محمد الرسول اللہ تک پہنچانا فرض اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انسانوں تک پہنچانا فرض ہمیں کسی خطبے کے حضور کے جتنے خطبے ملتے ہیں کسی بھی خطبے کے آخر میں یہ الفاظ نہیں ملتے وَنَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا میرے ذمہ سوائے پہنچانے کے کچھ بھی نہیں البتہ یہ خطبہ ہے جس میں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں اور یہ خطبہ ہے خطبہ حضرت الویدہ وہ آخری حج کے دن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا وہی آخر بھی تھا اور نوٹ کیجئے یہ کب ہوتا آیا جب کل جزیرت العرب کے اندر محمد الرسول اللہ نے اللہ کے بڑھائی والا نظام قائم کر دیا تھا جہاں کوئی ایک بڑھا نہیں ہے حضرت سے بڑھ کر جب کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جب یہ نظام قائم ہو چکا تھا جب ایک والفیر سٹیٹ وجود میں آ چکی تھی جب اللہ کا دین اس زمین کے اوپر انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس پہ عمل ہونا شروع ہو چکا تھا اب محمد الرسول اللہ سوالاک کے مجموع سے پوچھ رہے ہیں اللہ ادباللکتو اب بتاؤ لو لوگ کیا میں نے پہنچا دیا پہنچانا میری ذمہ داری تھی فرض تھا اب بتاؤ پہنچا دیا اور سوالاک کا مجموع گوائی دیتا اللہ کے رسول ہم گوائی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا حق کے امانت ادا کر دیا امت کی خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیا تو معلوم ہوا تبلیغ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کر کے نہ دکھا دیں اور وہ چونکہ دین انفلادی اور اجتماعی گوشوں پر ہوئی تھے مکمل لینمائی دیتا ہے مکمل نظام حیات ہے لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفلادی طور پر تو پہلے دن سے گوائی دے دیتی اپنے قول و عمل سے اب آپ السادق اور علمین مشہور تھے لیکن آپ نے وما علینا ادلت برائی والی بات تب کی جبکہ اجتماعی سطح پر بھی دین قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا اب تبلیغ کا حق ادا ہوا ہے اب صحابہ نے گوائی دیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو گویا وہ حق ادا وہ فرض تبلیغ کا ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دین قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین اگر قائم کیا ہے تو یہ کوئی اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں اللہ کے حکم کی بنیاد پر وہ تو بولتے بھی نہیں کوئی حکم تم تک نہیں پہنچاتے مگر وہی پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر آدمی چکتا ہے انہوں نے پوری زندگی جس کام پر کھپا دی وہ بھی ظاہر ہے اللہ ہی کا حکم تھا تب ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے صرف اپنی نہیں اپنے ساتھیوں کی اور بڑے عزیز درید ساتھیوں کی آخر مصب بن عمیر کہاں کھیت رہے ہیں حضرت حمزہ جسر ساتھی کہاں گیا یہ آلی یاسر پر کیا بھی تھی یہ حضرت بلال پر اتنا ظلم و تشدد کیوں ہیں یہ خباب کو دیکھتے ہیں گالوں پر کیوں لٹایا جا رہا ہے یہ سب اس مشن کی تکمیل کے لیے ہیں اور یہ مشن تمام مسلمانوں پر بھی فرض ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے ختم نبوت کے بعد کارے رسالت نبانے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دی اپنے پیغام کو کر دیا محفوظ اب اس پیغام پر عمل کر کے دنیا کو دکھانے کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ کے امتیوں کی بن گئی اور اگر وہ یہ ذمہ داری ادا کہیں تو خیر امت ہیں بہترین امت ہیں سب سے اونچے مقام کے حاملیں حوض کوثر کے حق دار ہیں اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کریں ہم میں سے کوئی حوض کوثر کی کوئی تو انشور نہیں کر سکتا لیکن جو بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو یہ کہ اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کریں تو دنیا میں بھی کمی کمی بن کے رہ رہے ہیں آجا لوگوں کے دروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں بھیگ ہم مانگ رہے ہیں یہودیوں اور نسانیوں سے سب بھیگ ہی نہیں مانگ رہے ہیں وہ جوٹیاں گیلی کر کر کے ہماری پیٹھو پہ مار رہے ہیں یہ ہماری بہت بہتیاں اٹھا کے لے جانا ہے یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے یہ قرآن مجید کے عورات کو گھٹوں میں بہانا ہے مجھے بتائیے کوئی اللہ کی توہین کر سکتا ہے کوئی اللہ کا نقصان کر سکتا ہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتا ہے یہ در حقیقت آپ اور میری توہین ہے اور یہ اللہ ہمیں دیکھا رہا ہے کہ تم اگر میرے دین سے بغاوت کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں تم اس عزت کے بعد حامد لے جاؤ گے یہ تمہارا وطار ہوگا یہ تمہاری عزت ہوگی یہ تمہاری عبرو ہوگی تمہاری دار جو کیوں میں اسی طرح پوری دنیا میں پٹے گی اگر تمہیں میرے دین کی غیرت نہیں ہوگی تو یہ جو ہمارا مضبون ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو اور یہ جو تبدیلی ہے یہ انقلاب کہلاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم صرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ اس تبدیلی کے لیے ہمارے لیے بہترین رہنمان جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کے سامنے اس کے ارز کی کہ یہ ہمارا یہاں پہ بیٹر با مقصد ہو جس پہلو سے ہم صیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ کیوں کرنا چاہے ہیں ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا اس فرض کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ ہم نے سیکھنا ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا ایک بہت سادہ سی بات ہے قولو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا لیکن آپ نے کبھی غور کیا یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ قلمہ توحید ہے قرآن مجید نے ایک بڑی پیاری مثال دیئے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کرتا ہے ایک پاک کلمہ کی جیسے کہ ایک پاک درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو جس کی شاخِ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں کہنے کو یہ ایک کلمہ ہے لیکن کلمہِ طیبہ ہے پاک کلمہ ہے جو پاک کلمہ ہوتا ہے وہ برگو بال لاتا ہے جیسے وہ دخت برگو بال لاتا ہے اس پاک کلمے سے جو نتائج نکلے وہ کیا اس سے پہلے تم جنات سے بھی ڈرہ کرتے تھے جب بابیو سے گزرتے تھے تو جنوز کے خوف سے ان کی پناہ مانگا کرتے تھے اب تم اللہ کے سواے تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے تمہارے امیدیں کسی اور سے بھی وابستہ ہو جاتی تھیں اب تمہارے امید سواے اللہ کے کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے بدو سے تجھ کو امید ہے خدا سے کو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اسی کا ایک تقاضی یہ ہے کہ اب تم اللہ کے سواے کسی اور سے مانگو گے بھی نہیں اس کا ایک تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے سواے کسی کے آگے جھکو گے بھی نہیں لیکن اس کے کچھ تقاضی اور بھی ہیں یہ جو تم کچھ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ خاندان کے ہیں یہ گھڑیا خاندان کے ہیں یہ برمین ہے یہ شدر ہے اچھا جنہوں نے یہ نظام بنایا برمین اور شدر والا انہوں نے اس کا پورا فلسفہ بھی گڑا کہ برمین وہ ہے جو بغوان کے سر سے نکلا ہے شدر وہ ہے کہ جو بغوان کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے ظاہر ہے پاؤں سے پیدا ہونے والا اور سر سے پیدا ہونے والا برابر تو نہیں سر ہے پاؤں پاؤں ہیں اب جو پاؤں سے پیدا ہو رہا ہے اور جو سر سے پیدا ہو رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے اس لا الہ الا اللہ نے یہ بتایا کہ نہیں تم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہیں جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا یا یو ناس تکو ربکم اللذی خلقکم من نفس معاقدت و خلق منہ زوجہ و بس منہمہ رجالا کثیرہ منسان اس لا الہ کا ایک مطلب یہ ہے اس نے تمہیں تم اس کے اندر سے نہیں پیدا ہوئے کسی سر سے یا پاؤں سے اس نے تمہیں آدم اور ہرہ سے پیدا کیا اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ کوئی ہونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی آلی نہیں کوئی گھڑیا نہیں یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے دن کہہ رہے ہیں لا فضل لعربین على جمین ولا لعجمین على عربین ولا لعخبر على اسود ولا لعصود على اخبر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضلت نہیں کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اس لا الہ الا اللہ کا اقتقاضہ یہ بھی ہے کہ تم سب کونو عباد اللہ سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپ اس میں بھائی ہوتے ہوئے آپ سمجھ جاؤں گے میں کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی دنیا کی بات کرتا ہوں ذرا سوچئے گا آپ کے گھر میں رات دو بجے پولیس والے ریڈ کریں کسی جھوٹی افایاری کے نتیجے میں آپ کی کوئی ایسی عزت ہے جس کا کوئی حتق ہو گیا ہو اس کے نتیجے میں لیکن اس کے مقابلے میں اسی سوسائٹی کے اندر ایک محلوق ایسی بھی رہتی ہے کہ جس کو ٹریفیک سگنل توڑنے کے نتیجے میں اگر پولیس والا رکھنے کا اشارہ کر دے تو ان کا استحقاق مجرور ہو جاتا ہے استحقاق مجرور ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کوئی زیادہ سپیشل حقوق رکھتے ہیں آپ کے مقابلے میں یا نہیں آپ کا کوئی حق مجرور نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہو جائے ان کے حقوق مجرور ہو جاتے ہیں عملا جو کچھ ہوتے ہیں اس کو چھوڑیے میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو نظری طور پر تسلیم شدہ ہے باقی جو بیاسی خاندال حکمرانی کرتے ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہے اس لئے کہ وہ تو کوئی تسلیم شدہ بات نہیں ہے وہ تو ڈاکہ زمین ہے وہ تو بدماشی ہے لیکن جو لیگل ہی ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا استقاق کسی کام کے نتیجے میں مجرور ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا اس کے نتیجے میں مجرور نہیں ہوتے ہیں یہ لیگل سٹیٹس ہے کہ آپ فلا فلا پوسٹ کے آدمی کو عدالت میں طلب بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے یہ تو پھر بھائی بھائی کہاں ہوں کچھ اونچے ہیں کچھ نیچے ہیں برابر کہاں ہوں کونو عباد اللہ ہی اخوانہ کا تقاضی پھر یہ کہ خلیفہ وقت سے پوچھ رہا ہے کان بندو کہ بتائیے اللہ یہ آپ کا جو کرتہ ہے یہ جس کپڑے سے سلہ ہیں کپڑا جو تقسیم ہوا تھا اس سے تو نہیں سلسکت ہے یہ آپ نے کرتہ بنا کے سلیے ایک طرف یہ تصور عام شہری محاسبہ کرنے کا حق رکھتا ہے اور ایک طرف یہ تصور کہ ملک کی عالی ترین عدالت محاسبہ نہیں کرسکتی کانونی تحافظہ سے لے یہ موچ اور نیچ کے تصورات اپنی شکل تبدیل کر کے آگئے ہیں تو موجود اس سے آگے بڑھئے کچھ اور خطرناک باتیں بھی ہیں لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں اللہ کے رسول کے پاس بھی جو کانون بنانے کا اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے حکم اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَاخِيُّ وِيُخَا حکمران صرف وہ ہے چنانچہ اللہ نے صاف قائنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں بلکہ دوسرے انداز میں بھی کام شرک کے لفظ سے زیادہ سمجھتے ہیں بات کو چنانچہ اللہ نے اس اعتباد سے بھی بات سمجھا دی وَلَا يُشْرِقُ فِي هُمِّهِ آخَدَ وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی کو شرک نہیں کرتا ہے حکم بھی تنہا دیتا ہے جیسے سجدے میں کسی اور کی شرکت گوارہ نہیں کرتا ہے ایسے ہی اپنے قانون بنانے کے اختیار میں بھی کسی اور کی شرکت گوارہ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے نام پر اگر کچھ لوگ قانون بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھیں اس کے نام پر تو اس کو بھی وہ قرار دیتا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر ان کو اپنے رب بنایا ہوا ہے اتَّفَضُ اَخْبَارَهُمْا رَوْبَانَهُمْا رَبَابَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قرآنِ مجید کی آیت ہے سورہِ توبہ میں آئیے اہلِ کتاب کے زمن میں آئیے تین اہلِ کتاب نے اپنے اخبار بڑے بڑے علماء کو روبان اپنے بڑے بزرگوں کو انہوں نے بنا لیا ہے رب اپنا اللہ کو چھوڑ کر ایک اہلِ کتاب میں سے ایک آلِمِ دین جو مسلمان ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیرس کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں تھا کہ ہم اپنے اخبار اور روبان کو کوئی سجدہ کرتے ہوں یا انہیں رب بناتے ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو بات کہہ دیں تو اس کو حرف آخر سمجھتے تھے اسے من جانب اللہ سمجھتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے گویاں ان کا مستند ہے ان کا فرمایا ہوا تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہوتا تھا تو حضور نے فرما یہی رب بنانا ہے آج جو نو انسانی کا سب سے پسندیدہ طور طریقہ ہے اس میدان میں جس کو جمبوریت کہتے ہیں جس کے شہداء کی ایک لمبی کتار ہے شہیدان جمہوریت یہ ترحقیقت اللہ تعالی سے بہت بڑی بغاوت ہے کہ حکمران اللہ نہیں حکمران عوام ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حکمران ہے ایک وہی باقی بھتانِ آذری کوئی ایک فیرون ہو تو وہ بھی کوئی آذر ہو تو بھت کوئی نمرود ہو تو بھت اور سارے عوام مل کر یہ دعویٰ کریں کہ ہم حکمران ہیں تو بھت یہ جو کہے گا تو ٹکراو تو ہوگا ایک ہوتی ہے میٹھی میٹھی بات اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو چلن ہو اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی بڑی فریکشن پیدا کیے بغیر اپنی بات اندر ڈالنے کی کوشش کروا آہستہ آہستہ پیلنٹریٹ کرو ایک ہوتی ہے انقلابی دعوت انقلابی دعوت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی دن پچھو کا ڈنک مارتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انقلابی تھی چنانچہ حضور کی تو تعریف کرتے تھے ہاں صادق ہیں ہاں امین ہیں لیکن یہ لا الہ الا اللہ وہ والا نہیں تھا جو آپ ان میں پڑھتے ہیں یہ اپنے پورے نتائج کے ساتھ تھا لہذا ابو جہل کو حضم نہیں ہو سکتا ہے اچھا اس سے بھی بڑا خطرناک مطلب اور بھی نکلتا ہے اس لا الہ الا اللہ کا ایک اور حقیقی تقاضی بھی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہی میرے اللہ کا ہے میرے پاس تو امانتن ہے اگرچہ کہ بضائر میں نے اسے قصد کیا ہے میں نے کمایا ہے لیکن اس کما لینے کے باوجود بھی یہ میرا نہیں ہو گیا میں مالک نہیں ہوں مالک اللہ ہے میں امانت دار ہوں چنانچہ مجھ سے پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے تھا خرج کہاں کیا کمانے کے بعد اگر میرا ہو گیا ہوتا تو کوئی کیوں پوچھے کہ خرج کہاں کیا ہے یہ میرا ہوا ہی نہیں تھا اب بھی مالک ہی کا تھا میرے پاس آنت کے طور پر تھا اس لئے مجھ سے یہ بھی پوچھا جانا ہے خرج کہاں کیا یہ اگر ہماری سوچ محدود رہے صرف اس پیسے تک جو میرے ایکاؤنٹ میں پڑا ہے یا میری جیب میں ہیں تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا لیکن یہ اگر پھیل جائے اس فتوے تک جو جاری کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ تمام زمینیں جو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کی ہیں وہ مسلمانوں کے اجتماعی ملکیتیں کسی کی ذات ملکیت نہیں ہو سکتی تو نتیجہ کیا نکلے گا آپ اور میں جس علاقے میں رہتے ہیں یہ مسلمانوں یہاں کے لوگ خود مسلمان ہو گئے تھے یا مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کی ہیں محمد بن قاسم محمود غزنوی لہذا یہاں کی زمینیں قیامت تک کے لئے خراجی زمینیں ہیں یہ کسی کی ذات ملکیت نہیں ہوں گی ہاں سٹیٹ دے دیں ٹھیک ہے آپ کو علاق کی گئی ہے نینالوے سال کے لئے نوے سال کے لئے یا ان کنڈیشنز کے ساتھ اتنے عرصے کے لئے اور اتنے مربع آپ کو دے دیئے جن کو کیا آپ جلا سکتے ہیں اور اتنے عرصہ اگر آپ نے کاش نہیں کیا دو آپ اس لئے نقاط بھی رکھتی ہے سٹیٹ تو اس حوالے سے اب یہ بات کیسی ہوگی آپ سے بھی اسی اندازہ لگائیے کہ جس ملک میں ذریعی ٹیکس نافذ نہیں ہو سکتے غریب کے اوپر مارچس کی ڈی بیا خریدنے پر بھی ٹیکس ہیں بجلی پہ بھی ٹیکس ہیں اور پتہ ٹیکس زیادہ ہیں بجلی کی اصل قیمت کام ہوئی ہے غریب کے اوپر یہ بھی ظلم ہے کہ چوری کرے سینہ زور جس سے حکومت اپنا پیسہ وصول نہ کر سکے وہ بھی غریبوں سے وصول کر لو کیونکہ اس حالاکہ اس فیڈر سے جتنی چوری ہوئی ہے وہ باقی جو بل ادا کرنے والے ہیں ان کے اوپر برابر بانڈ دو اور آپ اور میں تو دنیا کے ایسے عجوبہ روزگار ملک میں رہتے ہیں جہاں سٹیٹ ٹیول پر کم ناپا اور کم دولا جاتا ہے آپ کے ہاں وجلی کے میٹر وہ لگائے جاتے ہیں جو تیز چلتے ہیں وَإِمُن لِلْمُتَفِّفِينَ اللَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا وَإِذَا قَالُوْهُمْ وَوَزَنُوْهُمْ جُقْسِرُونَ تو جہاں پر یہ چوریاں ہو رہی ہوں ذریعی ٹیکس نہ لگ سکتا وہاں آپ کہیں کہ لا إلاح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہے یہ زمین تو یہ وہ دعوت ہے جس کا ٹکراؤ پہلے دن سے ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا ایک دعوت وہ ہوتی ہے کہ جو پہلے تین ہی سے معاشرے کے اندر ایک تصادم کی کیفیت پیدا کرتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا روح یہ تھا اور یہ انقلابی دعوت ہوتی ہے چنانچہ آپ کی دعوت کا ار طرف پہلے ہی دن آپ کے مخالفوں نے چرچہ شروع کرتی ہے میٹھی دعوت وہ ہوتی ہے کوئی سن کے چل دیتا ہے ٹھیک ہے کبھی بات ہو گئی تو یہ بڑا اچھا بات سنا تھا اور یہ دعوت وہ ہوتی ہے جس کا چرچہ غیر آپ نے اسے بڑھ کر کرتے ہیں ہر جگہ چرچہ ہو رہا ہے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا چیمگویاں ہو رہی ہیں یعنی نبائل عظیم ایک بڑی خبر کے بارے میں ہو رہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کا نظریہ وہ یہ اس کے اندر سے پھر ایک پورا انقلاب برامد ہو رہا تھا وہ ایک ایسا درخت تھا کہ جو پھر اپنا برگو بار رہا تھا سب سے پہلے باعثیت مسلمان ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جس توحید کو ماننے والے ہیں وہ صرف دو تین حصو تک محدود ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے نمانمے صفات جن سے اللہ کا تعریف ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ سب پر محید ہے اگر سب پر محید ہے تو وہ توحید کامل ہے اور اگر صرف دو تین کی حد تک محدود ہے تو بس وہ جگڑا کرنے کے قابل والی توحید ہے ایک بات میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم قلام جس کی بنیاد پر کوئی لڑائی جگڑا ہو لے گا کوئی مناظرہ بگرہ ہو لے گا کوئی مباسہ ہو لے گا لیکن دنیا کے اندر اس توحید کی بنیاد پر کوئی تبدیلی آئے نہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزلیہ توحید نے ایک تبدیلی واقع کی ایک انقلاب پر پاکی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس انقلاب کا پروسس کیا تھا یہ بہت ایک بات ہے اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ ٹیونس میں کیا ہوا ہے اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ مجرد میں کیا ہوا ہے اسی میں سمجھ آئے گا کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نظریہ کو اس نظریہ توحید کو اس کی ان فروات کے ساتھ اس معاشرے میں عام کیا کچھ لوگوں کے اپنے دل کی آراز بن گیا ان کے کانوں میں جب جو ہی نبی کی آراز ٹکرائے فوراں ہی مان لے آئے رَبَّنَا إِلَّنَا سَمِحْنَا مُنَادِيَا يُنَادِيَا لِلْإِمَانِ عَامِنُو بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا اے ہمارے رب نے ایک آواز لگانے والے کی آواز کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا ہم فوراں ایمان لے رہے خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کے سامنے بھی تعاوت رکھی کسی نے کچھ نہ کچھ وہ اور فکر کیا سوائے ابو بکر کے جو ہی میں نے بات کی فوراں قبول کر لی اس لئے کہ ان نتائج تک وہ خود بھی پہنچ چکے ہوئے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات تفسیر سے رکھی تو گویا بات وہ ہو گئی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے یہ اپنے دل کی بات ہو گئی اب یہ لوگ کے جو اس نظریہ کو قبول کرتے چلے گئے ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط تنظیم قائم کی پھر نوٹ کیجئے آپ نے صرف اصلاح کرنی ہے کسی نظریہ کو پھیلانا ہے تو تنظیم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ ایسے جلسے مناکن کیلئے پھر جائیے شام کو علوہ کھائیے اس کے بعد آرام کیجئے اگلی شام کسی اور شہر پہنچ جائیے لیکن اگر آپ نے انقلاب پر پا کرنا ہے تو آپ کو ایک لیڈرشپ پروائیڈ کرنی ہوگی اور لیڈرشپ کا مطلب کوئی ایک فرد نہیں ہوتا لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے ایک پور تیار کرنی ہوگی ایک جماعت بنانی ہوگی ایک نظریاتی لوگوں کی ایک ٹیم تیار کرنی ہوگی اسی کو تنظیم یا آگریزیشن کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مگہ سے مدینہ آئے ہیں تو یہ ٹیم تیار ہو چکی تھی اس لئے قرآن مجید نے جو مدنی دور کی پہلی سورت ہے اور وہی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے آئی ہے سورہ بکرہ اس میں اس ٹیم کا تعارف پہلے ہے یہ خیالی بات نہیں ہے جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں جب قرآن یہ آیتیں ناظر کر رہی تھی قرآن میں اس وقت یہ لوگ وہاں پر پھر واقع موجود تھے اس ٹیم کا ہونا کیوں ضروری ہے اس ٹیم کے بغیر دیکھئے لوگوں کے اندر جو تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے جس کے لئے کہ لوگ جانے قربان کرتے ہیں آخری وقت پہ اس خواہش کو صرف حائدہ کوئی اور سیانے لوگ اٹھا دیتے ابھی ہم یہاں پہ جو لوگ شروع میں آگئے تھے آپ تقریف سن رہے تھے بادیت تنظیم داکٹر اسرار احمد لعبت اللہ علیہ کی تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک تحریک ایران میں چلی ایک تحریک پاکستان میں چلی نظام مصطفیٰ کے نام پر یہاں پہ چلی وہاں پہ بھی دین کے نام پہ چلی وہاں والی کو آخری وقت میں وہاں کے علماء نے ہائی جیک کر دیا یہاں والی کو آخری وقت میں آرمین نے ہائی جیک کر دیا تو کچھ جو سیانے کا ادھر ادھر ملے روحوں پہ بیٹھے تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں وقت میں چلی کھانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں تو ہوتاں پھر دیکھتا رہ جاتا ہے یہاں پہ وہ ٹیم ورڈ درکاہ دوتا ہے ایک نظریاتی جماعت درکاہ دوتا ہے بلکہ اگر میں عرض کر دوں کہنے کو فرانس پہ انقلاب آیا عوام سے حاکمی عوام کو حاکمیت کرنے کا حق مل گیا کیا واقعی ایسا ہوا لوگوں کی یہ خواہش تھی اس خواہش کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی لیکن آخری وقت میں چالاک سرمایہ دار وہ لوگوں کو ارلو بنا کر بیٹھ گیا اور آج تک بیٹھا ہوا ہے مغرب کا جمہوری نظام جر حقیقت سرمایہ دارانا ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہ بات ظاہر ہے ہر آدمی کو نظر نہیں آسکتی تھی ایک بات ہی دیکھ سکتا تھا کہ دیوے استبداد جمہوری کباب ہے پائے کوت تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نگل پر اور کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چیرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ کر تو کیا فرانس کے لوگوں نے اس انقلاب کے لیے قربانیاں دی تھی نہیں وہ تو حقیقی انقلاب دانا چاہ رہے تھے تو یہ کیوں ہو گیا یہ اس بھی ہو گیا کہ بات پر کوئی نظریاتی جماعت نہیں تھی در حقیقت روشنری پروسس وہاں بھی علوا ہوا آئیجیک ہوا کیوں وہ لیڈرشپ نہیں تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواہش ہی نہیں پیدا کی بلکہ ایک لیڈرشپ نہیں پروائیڈ کی اور آپ کے جانے کے بعد بھی وہ انقلاب بیٹی گیا تیس سال تک آپ کے پیدا کردہ لوگوں نے آپ کے تیار کردہ لوگوں نے آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے اس کا صحیح ترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا بعض صورتوں میں اس سے آگے بڑھایا جس مقام پر وہ انقلاب دور فاروقی میں جا کے پہنچا وہ خود دور نبوی میں نہیں تھا زیادہ پختہ صورت میں زیادہ مسانی انداز میں اس اعتبار سے نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم تیار تھا معلوم ہوا کہ انقلاب اگر برپا کرنا چاہتا ہے کوئی تو اسے ایک جماعت بنانی پڑے گی جماعت کے بغیر انقلاب نہیں آسکتا اور یہ بات سمجھنے نہیں چاہیے اس لیے بھی کہ آج کا کچھ لوگ ہمارے ملک میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ لیڈرشپ کے بغیر بھی انقلاب آ جاتا ہے نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہونے والے اس محفل کی برکت سے یہ بات بھی سمجھنے نہیں چاہیے کہ لیڈرشپ کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتے ہیں لیڈرشپ کے بغیر تباہیاں آتی ہیں لیڈرشپ کے بغیر جب عوام غصے میں باہر نکلتی ہے غصہ تو ہوتا ہے آج لوگ غصے میں بھڑے بیٹھے ہیں مایوس بیٹھے ہیں ہر اعتمار سے تنگ بیٹھے ہیں تو جنگ کے لیے گویاں تیار بیٹھے ہیں جب لوگ غصے میں باہر نکلتے ہیں تو پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے پھر آگے لگتی ہیں پھر قبل و غارت گری ہوتی ہے بلند شڑ ہوتا ہے پھر ہاتھ دیکھے جاتے ہیں جس کے ہاتھ پر چھالے نہیں ہیں کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلاس کا ہی ہے ہماری کلاس کا نہیں ہے اس کو گردن اڑا جو انہوں نے 63 سال ہمارا پھون چوسا ہے اب انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے اس لئے کہیں کہ آتوں کے اوپر چھالے نہیں ہیں ہم محنت پشل ہو گئے ہمارے آتوں پر چھالیں یہ ہوا افراز پر کہ نہیں ہوا اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کرتا ہے ٹیم نہ ہوتی تو جب سعادہ اکرام مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو جن لوگوں نے ظلم کی ہوئے تھے انہیں کو چھوڑتا ہے جنانچہ اعلان ہو رہا تھا جن صحابی کے آت میں آلم تھا انہوں نے کہہ دیا تھا آج قیمہ کرنے کا دینے آج ٹکڑے بڑھانے کا دینے وہاں لیڈرشپ تھی محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان سے عرم لیا اور فرمایا آج رحم کرنے کا دینے تو لیڈرشپ اگر نہ ہو اور لوگ اس سے میں آکے باہر ایک دفعہ آ جائیں انہیں کنٹرول کرنے کے لئے پھر کون آگی میں بتاہ دیتا ہوں کون آئے گا جب آپ کی پولیس ناکام ہو جائے جب آپ کی فوج ناکام ہو جائے تو لیڈیا میں کون آنے کی تیاری کر رہا ہے تو وہی آئے گا انقلاب نہیں آئے گا اور بتا دوں کیوں آئے گا وہ آپ کے نیوکس لینے آئے گا کچھ لوگوں کو خوش میں بھی نہ ہو جائے کہ یہاں آئے گا ترپنیری ریاست بنانے کے لئے یہاں بھی وہیں دو دو شہر کی نہریں بینا شروع ہو جائیں گی جو امریکہ میں پیٹھتی ہیں نہیں اسے آپ سے کوئی امدر دی نہیں وہ گورے ہیں آپ کالے ہیں بھائی مسلم کافر کا بات میں ہوگا یہ رنگ کا فرق تو پہلے دن سے آپ تھرڑڑ کنٹری ہیں آپ کے دماغ چھوٹے ہیں وہ بہت وائٹ انگلو سیکسن ہیں ان کے اندر جو خناس کر رہا ہوا اس کا آپ تو سبور نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو نوازنے نہیں آئیں گے جو کچھ آپ کے پاس تھوڑا بہت ہے وہ چھیننے آئیں گے بورا پہلے بھی یہاں آیا تھا دینے آیا تھا دینے آیا تھا تو آپ بھی چھیننے آئیں گے آپ کے اٹھویں اتھاروں سے اسے خطرہ ہے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں ممتاز کادری گولی چلا دیتے ہیں حالانکہ وردی پینیوں میں ہوتے ہیں تو جس قوم کا سپائی کا دماغ خراب ہو جائے اس قوم کے جرنیل کا دماغ بھی کسی وقت خراب ہو سکتے ہیں اور ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں اٹھم بم ہے کادری کے ہاتھ میں تو گن ہی تھی نا جس سے اس نے تاثیر صاحب کا پیرا پیار کر دیا ہے لیکن جرنیل کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کے پاس تو اٹھم بم ہے لہذا وہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے اس لیے یہاں پر یہ تلقینیں ہو رہی ہیں کہ لیڈرشپ کے بغیر بھی انقلاب آجاتے ہیں لیڈرشپ کے بغیر انقلاب نہیں آتے فساد آتے ہیں تباہیاں آتی ہیں بربادیاں آتی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بہت عظیم رہنماء تھے آپ نے رہنماءوں کی ایک ٹیم چھوڑی جس نے اس انقلاب کو پایا تکنیل تک پہنچائے ہیں اور یہی اثر میں وہ پیغام ہے وہ جو عہد علم میں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم سے خیض آثر کیا ہے وہ گویا اس وشن میں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستو پاس ہوئے ہیں ہاں بس دنیا ڈال نہ ہو جائے پرمٹوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں بس دنیا کی میراز بنانے میں نہ لگ جائیں اسی وراثت کو اپنے اپنے لیے کافی جان لیں جو محمد الرسول اللہ نے چھوڑی ہے یہ ٹیم دے کر گئے اور الحمدللہ یہ گرنٹی دے کر گئے میری امت میں قیامت تک حق لو حق پر قائم ہے گروہ لازمان قائم ہے تو یہ ٹیم ورک درکار ہوتا ہے تنظیم چاہیے وہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فساد نہ مرپا کرو چنانچہ علماء امت نے یہ بات لکھی ہے یہ مسئلے کے طور پر بیان کیے کہ اگر آپ بات کے تمام معاملات کو سنبال نہ سکیں اور اپنی اس تبدیلی کو پائے انجام تک نہ پہنچانے کے وسائل سے انقناب نہ ہو متصف نہ ہو تو میں سادہ الفاظ میں کہوں پھر پہلا پنگائی نہ لیں آپ اقدام تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو بظاہر نظر آتا ہو اکمبس کا اس بات کی دنیا میں کہ نمبر ایک آپ کامل ڈسٹرکشن کر سکیں گے اس نظام کو تیوبالہ کر سکیں گے اور نمبر دو اس کی جگہ پہ ایک نیا نظام قائم کر سکیں گے یہ نہیں کہ ایک کیاس پیدا کر کے چھوڑ دیں اور یہ آپ تب ہی کر سکیں گے کہ جب آپ کے پاس ایک منظم جماعت ہو اور اس جماعت کے اندر وہ انقلابی نظریہ گہرہ اتار دیا گیا اس کے اندر بس گیا ظاہر ہے کہ تربیت کے بغیرے ممکن ہیں دو طرح کی تربیت درکار ہے ایک تو یہ نظام دنیا دی طور پر روحانیت پر وقت نہیں ہے یہ کوئی دنیاوی نظام نہیں ہے لہذا ان کی روحانی تربیت اس کے ساتھ ساتھ حکم ماننے اور سننے کی تربیت یہ انسان پر بہت گراہ ہیں سمہ اتار ڈسپلین اس کے دو ہی طریقے ممکن ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ بھیجا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی طرح اس کو سکھا دو وہ ایڑیا مار مار کے سکھا دو جب برین واش کر کے سکھا دو تو پھر آدمی پولوں کا بیر بن کے حکم ماننا شروع کر دے گا لیکن اگر آپ نے کوئی نظریاتی جماعت تیار کرنی ہے تو اسے سکھا تو نہیں سکتے آخر وہ پھر نظریہ کہاں کنے پر گا گئی ہے دماغی نہ رہا دے گا تو اس کو تو آپ نے نشنوا دینی ہوگی تو اب جوڑ پیدا کرنے والی چیز در حقیقت وہ نظریہ ہی ہوگا اور دیکھئے بڑا پیار پیاری بات ہے یہ توحید کا لفظ واحد احد اسی سے لفظ بنا بہدت اور یہی وہ شئے ہے جو ابھی تلاوت آپ نے سنی وَا تَسِمُوا بِخَبْدِ اللَّهِ جَمِعًا ساتھ مل کر اللہ کے اس توحید والی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ چمٹ جاؤ چمٹو گئے تو تمہارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا یہ قرآن جوڑ دے گا تمہیں یہ وہ سیمٹ ہے جو افراد کو جوڑنے والا ہے یہ توحید تمہارے اندر وہ محبت پیدا کر دے گا کہ تم مرنے کے بعد تو انسان کو سوائے اپنے اور کوئی فکر نہیں ہو سکی ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ موت کے وقت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور اس وقت بھی ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاتا یہ کوئی تربیت تھی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگیں ہی بس راچھتے کر جاتے ہیں آپ نے کوئی گوالی گائی اور ایسے لوگ آپ کے پیچھے ہو گئے آپ نے کوئی ڈگڈگی بجائی اور ایسے لوگ آپ کے پیچھے ہو گئے آپ نے کوئی عوامی خواہش کسی ہمانگ نعرہ اجاد کیا اور لوگ آپ کے پیچھے ہو گیا ہوں کہ یہ تربیت ہو جائے نہیں اس کے لئے پتہ آمانہ پڑتا ہے اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ہستی کے سالہ سال بیٹھتے ہیں تو تب جا کر ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معاہو الشدہ والا الكفار رخماؤ بینہم تراہم ربکان سلجدہ یبتہون فضلا من اللہ ورزوانہ اور وہ یہ ساری محنت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں دنیا میں چینج کے لئے محض کوئی مراد نہیں ہوتا ہے صرف یہی نہیں کہ کچھ لوگوں سے انتقام لینا ہے یا آپ نے کسی خواہش اور عارضو اور ممن کا جو ہے وہ آرمان پورا کرنا ہے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے وہ یہ سب کرتے ہیں یہ تربیت تھی جناب محمد الرسول اللہ کی صرف اللہ علیہ وسلم اور اب سب سے اہل بات یہ تین کام یہ ہمارے سامنے آئے ہیں نظریہ انقلابی اس نظریہ کی بنیاد پر جننے والوں کی تنظیم سازی اور ان کی تربیت کرنا اسی نظریہ کی بنیاد پر یہ افراد جب تک اس قابل نہ ہو جائیں کہ اس نظام کو تیعبالہ کرنے کے بعد نئے نظام کو جمع سکیں اتنی قابلیت نہ ہو اتنی تعداد نہ ہو اتنی استعداد نہ ہو تب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیسی کیا تھی کفر تو ظلم کرے گا ہے باتیں تو جبر کا ہر حد کنڈا استعمال کرے گا میں آپ کے سامنے ایک چھوڑی سی مثال رکھوں ہماری ایک بہن کو اپنی کی گنڈے اٹھا کے لے گئے اور ہمارے بیغیارت بھائیوں نے ہمارے کی ڈاکٹر آفیہ سندگی ہمارے در جلتے ہیں کہ نہیں اب ذرا آپ سوچئے مکہ ہے آدھ یاسر ہے حضرت سمیہ حضرت یاسر کی بیوی ہے مسلمان ہو گئی کوئی اور ان کا جرمی اسواہ اس کے کہ مسلمان ہو گئی ان حضرت سمیہ پر ابو جہل ظلم کرتا ہے اور ظلم بھی اس درجے میں کہ مار 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 کر آخر میں انہیں شہید کر دیتا ہے بہت بے رہمی سے شہید کرتا ہے بڑی عباشہ حرکت سے شہید کرتا ہے مجھے اور آپ کو آفیہ صدیقی کا غم سکھاتا ہے سجاتا ہے کہ حضرت عمر کو جوشنی آیا ہوگا اور صحابہ کے دل اس وقت شک انہیں کو نہیں آگے ہوں گے اور کیا ان کے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ ابو جہل کو چیر پھاٹی رکھ دیتے ہیں کر سکتے تھے نہیں خود حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا ہے چار ان لائے گئے ان کی چاروں دو تنگیں دو بازوں چار انٹوں سے باندھی گئی اور انٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا جسم کے گویا اس سے بخی ہو گئے یہ بازوں اس انٹ کے ساتھ جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ مکہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں کہ خبر نہ پھیلی ہوں لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوا اور میں پھر آپ کے سامنے یہ سوا رکھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ غیرت ایمانی صحابہ اکرام میں تھی اور انہوں نے پولیوں کے کترے بھی نہیں پیئے ہوئے تھے کہ جان نہ ہو تو پھر وہ کیوں نہیں کوئی جوابی قدم اٹھا رہے ہیں وہ بڑا سوال ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ دیکھو مسلمانوں کفو آئی دیا تم آتھ باندھ کر رکھو گے میری دعوت اگر قبول کیے میرا حکم ماننا پڑے گا حکم یہ ہے کہ تمہارے جسم کے پرخجے اڑ جائیں آتھ باندھ کر رکھو وگرنہ آپ کو سوچ گئے یہ حکم نہ ہوتا ہے حضرت خباب ابن الارت چلیں حضرت یاسف تو بوڑے تھے کمجور بھی ہوں گے خباب لوار تھے اور اس وقت ابھی فونڈریہ نہیں بنی تھی کہ لوہا خود پہ خود بگل کے بائے نکل آئے وہ تو کوٹ کوٹ کے برابل کرنا پڑتا ہو گئے تو کوئی جان بھی ہو گئی ان خباب کو کہا کہ یہ انگارے بچھاؤ کہا تمیز اتار ہو اتار دی کہا اس کے لیٹ ہو لیٹ گئے ایک بچہ بے کابو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ناک آدمی کی توڑ دیں اور خباب اگر بے کابو ہوتے تو آرٹس کو مار گئی مرتے ہیں وہ لیٹ گئے ان انگارے سے ان کی جو ہے وہ پیٹ جلی ہے چربی پگڑی ہے تو انگارے بجھے ہیں وہ لیٹے رہے ہیں کسی نے پکڑے ہوئے نہیں ہے کسی نے باندھے ہوئے نہیں ہے اب مجھے بتائیے پھٹنا آسان ہے یا یہ حکم ماننا آسان ہے پھٹنا آسان ہے پھٹنے میں تو ایک پٹن دبانا ہے پھر اگلے کی تو خبر نہیں اور یہ روز مرنا اور روز دینا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح پر ترقیت دی ہے اپنے لوگوں کو تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خاندلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر اب یہ خاص حکمت عملی سمجھ لیئے کہ یہ کیا ہو رہا تھا دعوت پھیلارے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پھیلارے ہیں حضرت عبو بکر صدیق دعوت پھیلارے ہیں حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سعادہ اکران یہ مار کو کر رہے ہیں یہ بلال کو اور یاسر کو اور خباب کو بہت اہم سوال ہے جو میرے آپ کے سامنے رکھا ہے ان کی تو کوئی نہیں سنے گا ہے جو دعوت پھیلارے ہیں وہ جن کے ذریعے سے پھیلارے ہیں انہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے ان کو کہہ سکتے نہیں قبائلی نظام ہے قبائلی نظام میں برادری سسٹم پڑا مضبوط ہوتا ہے اور اپنے آدمی کو اپنی برادری والے ہی سزا دے سکتے ہیں غیرے برادری والا اس کو آج لگائے گا تو برادریوں کا برادریوں کے ساتھ قبیلے کا قبیلے کے ساتھ جگڑے چھڑ ہو جائے گا یہ در حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہیں ابو طالب اسلام نہیں بھی لائے لیکن یہ کہ پوری برادری کے ساتھ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں حضرت عبو بکر نے خاندان ہے حضرت عمر نے خاندان ہے حضرت عثمان نے خاندان ہے ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ہاں ان کو کہا جا سکتا ہے کیوں حضرت بلال بلالہ میں خاندان نہیں خباب مللت وہ پناہ لے کر یہاں پر پیام قدیر ہے ان کا خاندان نہیں آل یاسر بھی پناہ لے کر مکہ برے رہے خاندان نہیں تو گویا آسان شکار ہے لیکن بات اتنی بھی سادہ نہیں ہے یہ جن جو اصل ہیں جو دعوت پھیلا رہے ہیں جن پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے ان پر ہاتھ ڈالنے کا جواز تب بنے گا جب ہم بلال کو ماریں گے یہ بیچ میں آئیں گے اب آپ سوچئے نا وہاں حضرت عمر بیچ میں آ جاتے اور ابو جیب کب جبڑا توڑ دیتے اب جواز بن جانا تھا کہ نہیں یا کوئی مسلمان کسی کافر کو غصے میں آ کر ختم کر دیتا اڑا دیتا اب جواز بن جانا تھا یہی وہاں پر کوشش ہو رہی تھی تاکہ پبلکلی ہمیں جواز ملے اخلاقی جواز حاصل ہو جائے تاکہ ہم اس پوری دعوت کے ماننے والوں کا ایک ہی دفعہ انہیں صاف کر دیں ملیہ میٹ کر دیں کچو بن نکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھئے دانائی دیکھئے لیڈرشپ کا کمال دیکھئے ان کی چال وجود نے ان پر الڈا دی اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا نتیجہ کیا نکلا پبلک کی حمدر دیا محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گئی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور آج ہماری نگاہیں چونکہ اس رخ پر نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا یہ پہلو نگاہوں سے اوجر ہے اس کا نتیجہ یہ ہے آپ دیکھئے بلکل غیر جانتائروں کے سوچیں میری کوئی محبت امریکہ یا یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ نہیں نہ ہی ان کے قاسد لیس حکمرانوں کے ساتھ ہیں آج کے قارونوں کے ساتھ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کا تجزیہ بھی نہ کر سکے دو ہزار ایک میں اس بلک کی عظیم اکسیت وہ تھی کہ جو طالبان کی امائیتی تھی دو ہزار گیارہ میں ہمیں نہیں معلوم کیا وہ میڈیا کی کارستانی ہیں اس لئے کہ میڈیا تو یہی کہے گا کہ جو بھی ہو گیا جناب طالبان نے ذمہ داری قبول کر دی ہمارے بھی ذہن یہ ہیں کہ پتہ نہیں قبول کی ہے نہیں کہ جب اخبار میں آ گیا کہ کر لی تو کری دی ہو گی کیونکہ اخبار بارا جفیل یا مین بھی نکالتے لیکن جب وہ دہشت کر دی کہ توہمت ان پر چسپان کر دی گئی تو نتیجہ یہ ہے کہ پبلک کنفیوز ہو گی اب بڑے بڑے کہتے ہیں کہ واقعی ٹھپا تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات تو نتیجہ کیا کہ اب ان کو مارنا بہت آسان ہوں ریمن ڈیویس کیا تو دو مسلمان لاہور میں اگر مارے جائیں تو یہ کوہم اٹھ سکتا ہے آپ بھی اٹھ سکتا ہے لیکن آپ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں بچے مارے جاتے ہیں ڈرون اٹیک کے نتیجے میں ہمارے کانوں کا جنہی نہیں کہ کیوں کیا وہ مسلمان نہیں کیا وہ پاکستانی نہیں کیا وہ ہمارے بھائی نہیں نہیں اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بیچ میں آ گیا ہے کہ ہمارے ذہنوں کو مسلم کر دیا گیا ہے اس بات سے کہ وہ دہشت کر دیا ہے یہ کفر کا حربہ سمجھ میں آیا یہی حربہ دب بھی تھا لیکن اس حربے کو محمد الرسول اللہ کی حکمت نے جان کر اُلٹا دیا ہونے کے اوپر آج وہ بالک نظر لیڈرشپ نہ ہونے کے اوپر جیسے وہ اُلٹا ہوں ہم خود نعرہ باتیں ہیں میں ہی کیتا ہے جنہیں اس سے مشہوری تو کچھ نہ کچھ ہو جائے 911 کا واقعہ امریکہ میں ہوا ہے کیا بیچاری القاعدہ کیا پندی کیا پندی کا شوربہ انہوں نے کہا القاعدہ نے کہا ہم نے اس سے پڑھ کے نعرہ لگا ہاں 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 ہم نہیں کیا دنیا جہاں کے مائلنگ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت چھوٹے چھوٹے جاز اڑانے والے ہوں اس مہارت سے جا کر وہ جاز ٹکرائیں نہیں سکتے جاز ٹکر بھی جائیں تو اس طرح ٹاورز گر نہیں سکتے جس طرح وہ گرے ہیں لیکن یہ کہ نتھو خان کہہ رہا ہے کہ نیم میں نہیں گرہے ہیں پورے دنیا متحد ہوگی کہ ٹھیک ہے پھر مارو تمہیں اتنے بڑے بڑے دہشت کرتے ہیں کہ کام کر سکتے ہیں تو مارو میں یہ اس وقت تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر اگر نگاہ نہ ہو تو یہ نتائی کرتے ہیں اور آج وہاں سے ہمیں جو چیز سیکھنی چاہیے وہ سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے آپ ذرا سوچئے انگریز تھا ہندوستان میں اس کے خلاف مسلمانوں نے تحریکیں جلائیں جانیں دیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ہوئی تحریک ریشمی رمال ہوئی بہت کچھ ہوا یہاں تک کہ شیخ علین محمود الرحسن نیوبندی رحمت اٹھالے مارکہ چلے گئے وہاں حسیری سے جبرائی ملی اور واپس آئے علماء سے جو آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے جیل کی تنائیوں میں جو غور کیا اس اومد کی پستی پر یعنی سارے طریقے ناکام ہو گئے انگریز کو ہم یہاں سے نہیں نکات سکے آخر وجہ کیا ہے ہمارے کوئی چلتی نہیں تو کہتے اس کا سبب جو مجھے معلوم ہوا ہو یہ کہ مسلمانوں نے جو قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور جس کے نتیجے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس وجہ سے ہم آج اس مقام کو پہنچیں تو جب قرآن مجید کی طرف آگے تو کہنا خلقوہ القرآن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جانا ہی پڑے گا اب واپس عزت حاصل کرنے کے لئے واپس وہ مقام حاصل کرنے کے لئے طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا ہے آج بور نمائی ہمیں وہاں سے ملے گی مدد نہیں دیکھیں گے تو مار کھائیں گے کھاریں گے اور کھائیں گے خود اپنی نگاہوں میں گرے گے تو یہ مسئلہ صرف اس حد تک سمجھنے کا نہیں ہے کہ یہ ربی الانگل کا معینہ بھی ختم ہوا تو ہم صیرت کا ایک انسہ کر کے کچھ شواب کمالیں یہ ہماری زندگی بنانے والا دنیا و آخرت دونوں بنانے والا مسئلہ ہے یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے ہمارا ملکی مسئلہ ہے ہمارا ملکی ملی مسئلہ ہے اس کو صرف سننے کے ہم بھولانا دیں بلکہ اس کے دائی بنیں اس کو معاشرے میں عام کریں جس انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمارے دشمن ہمیں پہنچانا چاہیں اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیرت کا اس روح سے بتانا کریں اور اس بطالے کو اپنی سوسائٹی میں عام کریں تاکہ لوگ صحیح روح پر کام کر کے اس اپنے کام کے نتیجہ خیز بنائیں اور جو غصے میں آئے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اس غصے کو کنٹرول کر کے صحیح طریقے سے آگے بڑھائیں تاکہ منزل نزدیک آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ مکی سال اپنے ساتھوں کو یہ حکم دیے رکھا ہے کہ تم نے یہاں پر اپنے ہاتھ باندھ کر رکھنے کوئی جوابیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں جس وقت مسلمان اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں یہ وہ وقت تھے کہ گاندھی عدم تشدد کی تحریک لے کہ ہندوستان میں چاہ رہے ہیں اور ایک جگہ پر اس نے صاف تسلیم کم دیا ہے کہ میں نے یہ پانے سے سیکھئے محمد الرسول اللہ سے تو اپنی دنیا بنانے کے لیے گاندھی اگر محمد الرسول اللہ سے سیکھ سکتا ہے اور پوری دنیا کا اتنا بڑا لیڈر قرار پا سکتا ہے ہم مسلمان اسے کچھ نہیں سمجھتے نہ سمجھیں دنیا تو مانتی ہے نا اس کو اور وہ کہتے ہیں یہ سٹریٹیجی میں نے محمد الرسول اللہ سے سیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مجھے اور آپ کو اس سے پہلے نہیں سیکھی چاہیے ہاں جب حضور کو وہ طاقت حاصل ہو گئی اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ ہاں نظام کو توڑ بھی سکتے ہیں پھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس کی جگہ اگنا نظام کھڑا بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ سمجھئے تبلیغ نہیں ہے اس کے بعد آپ یہ نہ سمجھئے کہ پھر بھی ہاتھ جوڑنے والی باتیں ہیں اب وہ رخ سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اقدام کریں یہ بہت اہم بات ہے کہ پھر انقلابی خود چھیڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا یہ بھی سیرت کا بڑھائی واقعہ ہے کہ مدینہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو دشمن پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کچھ جوشیرے قسم کے بھی تھے انہوں نے کہا پیچھا کرتے ہیں مدینہ میں بھی جا کے نہیں چھوڑیں گے ان میں جو سیانی قسم کے جیسے بزرگ ہوتے ہیں بڑے انہوں نے کہا بھائی پیچھا کرتے ہیں یہ یہاں سے چلے گئے تمہارے سر سے بلار تل گئی لیکن تمہیں پتہ ہے ادھر جا کے بھی یہ نیچے ہو کے تو نہیں بیٹھے گئے اپنا کام تو کریں گے جب کام کریں گے تو دعوت تو انقلابی ہے تو ٹکراؤ ان کا ہوگا عرب کے ساتھ باقی عرب کے ساتھ تو عرب ان کے ساتھ وہ کر دیں گے جو تم کرنا چاہتے ہو اور تمہاری تلوارے اپنے بھائیوں کے خون سے آگتا ہونے سے بچ جائیں گی تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا باقی عربوں کے آتھ ہوں اور بل فرض بل فرض بل فرض عربوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر غالب آگئے ہمارے ہی بدی جائے نا خانتان تو ہمارا ہی ہے ہماری حکمرہ نہیں قائم ہو جائے گی ہم سب ان کی اطاعت کرنے کی لہٰذا حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مکہ والے یہ تیہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے مدینہ پر حملہ نہیں کیا تو پھر حملہ کیوں ہوا جب مکہ میں یہ بات نہیں تھی تو حملہ کیوں ہوا یہ سام کو بل سے نکالا ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم غضوہ بدر سے پہلے آٹھ مہممات ہیں جو حضور نے بیجی ہیں اور ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا تھا کہ یہ جو قریش کی گزرگاہ ہیں یہ شام جاتے ہیں یمن جاتے ہیں ان گزرگاہوں پر تم پٹرول ہی کرو بس صرف قریش کو یہ نظر آ جائے کہ یہاں پر حضور کے ساتھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہنے کو تو بات اتنی تھی کہ یہاں ساتھی نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مکہ والوں کے لیے بہت بڑی تریڈ کریئٹ ہو گئی تھی یہ جو ہماری محفوظ گزرگائیں تھی جہاں پر کوئی ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا آپ پیر زیادے ہیں یہ مکہ میں تین سو ساٹھ گھت تین سو ساٹھ خودار در حقیقت ہر گاؤں کا ایک خودار مکہ میں آسٹیجیز جرگمال بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کس گاؤں والے کی جورت ہے یہ محمد رسول اللہ کے لوگ ان راستوں پر موجود پائے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ اب ہمارے یہ راستے محفوظ نہیں لے یہ خطرے کی گھنگی پکے اور یہ خطرے کی گھنگی زیر بحث ہی تھی کہ دو خبریں اکٹھی مکہ میں پہنچیں اسی طرح کے گشت کے دوران مسلمانوں کی کافل کے ساتھ پٹویڑ ہو گئے اور وادی نخلہ کے اندر کافل مشرق مانا گیا اور اس کافلے کے پاس جو بھی ساتھ و سامان تھا وہ مسلمان مالے گنگن کے طور پر لے کے مدینے آگئے اگرچہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقدام کو پسند نہیں کیا لیکن وہ تو گیا جو بندہ بچا تھا وہ وہاں سے بھاگتا وہ مکہ پہنچا اور جس دن وہ مکہ پہنچا اسی دن ایک اور قاسد مکہ پہنچا جو شام سے آیا تھا اور یہ شام سے آنے والا قاسد وہ تھا جو ابو صوفیان نے بھیجا تھا ابو صوفیان آپ کو معلوم ہے کہ اکمال تجارت کا ایک کافلہ لے کر جا رہے تھے اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سامان سارا وہ تھا جو مسلمانوں کے گھروں سے نوٹا گیا تھا جب وہ اجرت کر کے آئے تھے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا وہ اپنا کافلہ نکال کے لے گئے شام سے جا کر انہوں نے اپنا میسنجر پیجا کہ آتے ہوئے ہمارا پیچھا ہوا ہے واپسی پر ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں پکڑا جائے گا مہارا پس سے سامان لوٹا جائے گا لہذا تم ہمیں آؤ دستہ بھیجو جو ہمیں سپارٹ کر کے مکہ لکھے جائے اب جب دو خبریں مکہ میں پہنچی ہیں ایک ہمارا آدمی مارا گیا نقلہ میں اور دوسرا یہ کہ ہمارے کافلے کا پیچھا کیا گیا تو وہاں پر ایک دم مہنچا لائے ہمارا کا نائنہ نامن ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک ہزار کل اشکر جرار لے کے ابو جر چرائے اور اسے یقین تھا کہ میں ملیہ بیٹھ کر دوں گئے اس لئے یہ اعلان اس نے کیا تھا یہ یوم الفرقان ہے یوم الفرقان ہے پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے وہ بھی اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا تھا اللہ میرے ساتھ ہے اور اسے اپنے اصفات پر بروزہ تھا کہ کل چونکہ ہم جن جائیں گے دیزہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے وہ تو دوسرے دن اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ جنگ اب شروع ہو گئی یہ جو آپ نے اپنے اقدام کیا اور لوگوں کو راستوں پر بھیجنے شروع کیا اس کے نتیجے میں جنگ کا آراز ہوا یہ جنگ جاری نہیں اور یہ جنگ آٹھ سال پر وہی تھے یہاں تک کہ پتہ فتح ہو گیا مرکزی شہر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اب جال حق و ازاق الباطل کل دین اطاقہ ہو گیا اور جزیرہ العرب نے اطاقہ ہو گیا اور اللہ اکبر صحیح مانکہ سارا کچھ جو کا تو ہی آج بھی اس پراسس کا کرنا ہوگا البتہ ایک سہولت ہو گئی ہے دنیا کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے آپ ٹیونس کو بھی دیکھ رہے ہیں مصر کو بھی دیکھ رہے ہیں باقی جبوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے اس میں مسلح تصادم ہوا ہے دونوں طرف اسلحات ہے ٹھیک ہے کسی کے پاس زیادہ تھا کسی کے پاس کم تھا لیکن اسلح کا استعمال دوہ دونوں طرف سے آج اس کا متابادر جو سامنے آ گیا ہے وہ عوامی تحریک ہے ویسے قریش کے پاس بھی اس طرح کی فوج نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے بلکہ اس کے پاس تو اتنی بھی نہیں تھی جتنی صداب کے پاس تھی یا جتنی قضافی کے پاس وہ بھی سیورین تھے دوسری طرح بھی سیورین تھے آج سٹینڈنگ آرمیز ہیں ان کے پاس گن شپ ہیلیکاپٹر ہیں اب سکسٹین ہیں جو اپنی عوام کو روننے کے لئے دیئے گئے ہیں ایجنسیز ہیں تو اسلح کے اعتبار سے تو مقابلہ کوئی بنتا ہی نہیں پھر وہی دہشتگردانہ کاروائیاں ہو سکتے ہیں چھپ جاؤ ہم نے سامنے آکر بڑھائی کر تو کوئی آج سوالی تو جہاں پر یہ خلا پیدا ہوا یا بات ناممکن نظر آئی وہاں ایک دوسرا راستہ نکل آیا اور وہ راستہ ہے عوامی تحرین کا اس عوامی رینے کے ذریعے سے حکمرانوں پہ تاج اڑائے جا سکتے ہیں بڑی بڑی اسلاح بردار فوجوں کو شکست دی جا سکتے ہیں روس میں آپ کو معلوم ہے روس کی فوج ان کے ٹینکوں کے آگے جب آباں دیٹھ گئے فوج میں بس ہو گئے ہیں ابھی آپ نے مصر میں دیکھا ہے انیس سو ستتر میں پاکستان میں دیکھا تھا فوجیوں نے کہہ دیا تھا مزید گرگے نہیں چلا سکتے اس لیے کہ آگے بھی تو اپنے ہی بھتیجے بھاجئے ہیں کسی کو مانے مسلمان آخر مسلمان کو مار کر رات کو سوئے گا کیسے کوئی ڈھیک مسلمان ہو تو چھیک ہے دو گھوٹ بڑھ کے بست ہو کے سو جائے گا لیکن جس میں ایمان کی ذرہ بر بھی رحمہ کو اس کو پر دماغ خراب ہو جائے گا باغل ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیا کیا لال مسجد پہ بھی جنہوں نے آپریشن کیا تھا وہ پسے بہت بڑی تعداد ہوئے کہ جو اپنے دماغی توازن کھو بیٹھے تو اس حوالے سے یہ جو ایک راستان ہے یہ یہاں تک تو ہے لیکن اس عوامی تحریک کو لے کر چلنے والی اگر وہ تنظیم نہ ہو لیڈرشپ نہ ہو تو وہ عوامی تحریک ایک فساد کی صورت اختیار کرے گا اور وہ بہنم بنے گی بھی آپ کے دشمنوں کے لیے جو آپ کے مشرق و مغرب میں بڑھے ہیں اور اس سے اگلی بات مول لیڈرشپ اگر نہ ہو ہمارے ہاں کچھ اور بھی بڑے محصول اصل میں مسلمان بڑا سادھا ہوتا ہے یہ چالبازیاں اتنی جانتا نہیں ہمارے ہاں ایسے سادھا لوگ لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہم فوجیوں سے کہتے ہیں ہماری مدد کرو ہم اسلام لے ہیں وہ تمہاری مدد کرنے کے بجائے مرد مومن مرد حق بل کا خودبت کیوں نہیں آجئے گے جب اس سے پہلے آکے گیرہ سال اسلام کا وہ جو ایجنڈا لے رہتے رہے تو اب کیوں نہیں آجئے اپنے بھر بوتے پر اپنی دنیا کا بنا سکتی ہو تو ٹھیک ہے آو مدان میں دوسروں کے آسرے پر آوگے تو وہ خود کھیر کھائیں گے تمہیں نہیں کھلائیں گے ہاں جو بچ جائے گی اس میں سے چاٹنے کے لیے تمہیں دے دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تم چاٹنے مدنام تم ہوگے کہیں گے یہ پوری ہنڈی کھو کالک اس کے موک کے ساتھ لگی ہے ہنڈیا ساری اس نے کھائی ہے حالانکہ ملائی وہ پہلے خود کھا چکے اگر وہ تنظیم نہ ہو تو جو بھی انقلاب آ رہے ہیں امان کو لے کے آ جائے گا یا تو وہ فساد کا باعث بنے گا یا یہ ہوا ہو جائے گا کچھ اور سے ہاں ہیں لوگ اور ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے مصر میں آپ کو معلوم ہے کہ تگرے لوگ پیچھے بیٹھے تھے وہ سامنے نہیں تھے آگے حسنی مبارک کا چیرہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عوامی سوچ کہیں اور آگے نہ بڑھ جائے اور ہمارے نظام کو واقعی خطرہ نہ لاحق ہو جائے انہوں نے حسنی مبارک کو کہا تو دفع ہو اس کے جگہ پہ ایک نیام مورا لائکہ بٹھا جائے حاضر زرمس آ گیا ریٹائٹ چلائے کیونیس میں بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوا لیبیا میں پرابلم یہ آگئی ہے کہ وہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں اور جو آگے والے ہوتے ہیں وہاں دونوں ایک کی شخص ہے اگر کوئی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کوئی چیز ہوتی تو اس کو رواں دواں کرتی اور اس کی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کر دیکھی ہمارے ہاں تو بڑا انتظام ہے ایک چہرہ ہٹتا ہے تو دوسرا ہے دوسرے کے پیچھے تیسرا ہے تیسرے کے پیچھے چودہ ہے ایک لنڈی لائن ہے نیچے عبدالش تاریدی ساتھ ہے اب لیبیا میں ایک پھر سوائے کذافی کی کوئی ہے تو پہلا مسئلہ اس کے لئے وہ ہٹے تو پورا نظام درد دران سے گرتا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جائے کہاں اس نے تو دنیا میں کسی کے ساتھ بنا کے رکھی نہیں باقی تو پھر چلے کوئی سعودیہ والوں کے پاس جا کے لیٹ جاتا ہے کوئی کئی اور پہنچ جاتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اس لئے اب وہاں پہ پیچھا ذرا باری پڑ گیا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر غیر ملکی مداخلت کہہ رہا ہوا ہے تو جو یہ پٹیاں پڑ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ بغیر لیڈرشپ کے بھی انقلاب آ رہا ہے یا تو جان بوجھ کر یہاں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں امریکی ایجنڈے کے مطابق یا بہت ہی بھولے بادشاہ ہیں کہ سمجھتے ہیں لیڈرشپ کے بغیر انقلاب آ جاتا ہے لیڈرشپ کے بغیر انقلاب نہیں آتا ہے آنسلِ قدام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وشن لے کر آئے تھے کل دنیا پر اللہ کا دین لالک کرنا آپ رحمت اللہ علمین تھے اور جزیرہ دل عرب میں آپ نے وہ دین قائم کر دیا ہے قیامت سے پہلے کل روح ارضی پر وہ دین قائم ہونا ہے اور ہودہ اس طریقے پر جس طریقے پر پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے اور اہد علم اہل نظر کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اس بڑے منصوبے قامل دخل جیسے وہ مدینہ دن نبی تھا جہاں سے باقی دنیا میں دین پھیلا تھا اب یہ پاکستان ہوگا کہ جہاں سے باقی دنیا کی طرف یہ سفر کرے گا اور اسی لیے اس دنیا کی قرب ترین قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایٹ ام بم جیسے نعمت سے بھی نواز دیا میں دو دن پہلے بھی بچے کا آپ نے کسکیل دیکھ رہا تھا جس سے نکیرے لگاتے ہیں اس پر بیڈن چائنہ لکھا ہوا تھے پیمانہ بیڈن چائنہ سائیکل جو ہم اپنی بنا لیں وہ سیدھی نہیں چلتی چل رہے جو تو وہ الائنمنٹ نہیں ہوتی اس کی تیڑھی چلتی ایسا ملک اور ایٹمی ٹیکنالوجی کہاں گے یہ تو خود ایک بہت بڑا عجوبہ ہے نواز دسمہ پتہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اس کے ساتھ واپستا ہے پھر میں آپ سے پھر کوئی ارز کروں گا اس گئے گزرے دور میں بھی ایسا واقعہ ہو جانا ہے اگرچہ کہ ہمیں کتنا ہی ناپسند ہو کہ ایک وردی پوش کو اتنا جوش چڑے عشق رسول کا کہ جس کی افاظت پر معمور ہے اس کو گولی مالیں تو یہ تو واقعی ایک پوٹینشل ڈیجر ہے کہ اس ملک کے کسی بھی فرد کو کسی بھی وقت ایسا جوش چڑ سکتا ہے لہٰذا اس سے پہلے پہلے ہمارے ملک کے لیے یہ ساری جو بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ ریمن ڈیویس اینڈ کمپنی اور ریمن ڈیویس تو چھوڑیش ہیں ہمارے جو اپنے کالے ریمن ڈیویس ہیں وہ تو ڈائمن ہے یہ سب جس بڑے پلین پر ہیں وہ کیا ہیں کہ اس سے پہلے کہ جہاں ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو آپ سوچئے ایراک پر حملہ ہو گیا ماسٹ ڈسٹریکشن ویپنز کی وجہ سے اس کے پاس تھے ہی نہیں ہمارے پاس بھی نہیں ہی ہمارے پاس تو ہی تو ہمیں کیوں چھوڑیں گے انہوں نے اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے اس اسرائیل کا جس نے مسجد اکسا گیرانی اس اسرائیل کا جس نے اپنی اسرائیل کو گریٹر اسرائیل میں بدلنے کے لیے مدینہ پر کرنا ہے اس وقت تو دماغ خراب ہو سکتے ہیں کسی جرنیل ساتھ کرنا ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو نیٹرلائز کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے ہم پر لازم ہے اس ملک کی خاطر دین کی خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپائیوں نے کی خاطر کہ ہم یہاں پر اس تبدیلی کے لیے محنت کریں کوشش کریں جندوجود کریں جس میں سام بھی مر جائے اور ناکھی بھی تبدیلی تو آنی چاہیے ہماری جان جاتی ہے تو جائے ہمارا خون بہتا ہے تو بہتا ہے لیکن ہم کسی کا خون لینے کے لیے جان لینے کے لیے تیار ہماری ایک حرکت کے نتیجے میں کوئی نقصان نہ ہو ہاں ہم پر ظلم ہوتا ہے تو حضور کے ساتھ کیونے برداشت کی ہم بھی کرنے کے لیے تیار اس سے کسی کو جواز نہیں ملے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں کھونی ہوں لیڈرشپ والے نظر ہو ایسا نہ ہو کے محنت کریں ہم اور اس کی کمائی کھانے کے لیے آ جا کے اور اور دس سالوں کے بعد معلوم ہو کہ یہ بھی ان کا ایجنٹ تھا پکا پیٹھوں تو عوشمن بھی ہونا چاہیے لیکن ڈسپلنڈ اور آرگنائج بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی صحیح معنی میں یہ سپرٹ ہمیں ادا کرے اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے ملت کے لیے اپنے دین کے لیے اور یہ ہماری بڑی خوش نصیقی ہے آپ سوچئے ایک ہندوستان کا مسلمان ہو کو جب دین کے لیے کچھ کرے گا تو ہندوستان کے وفات کے خلاف جائے گا یہ میری اور آپ کی خوش نصیقی ہے ہم دین کے لیے کریں تو وہ ہمارے ملک کے لیے بھی ہوتا ہے ہماری قوم کے لیے بھی ہوتا ہے ہماری ملت کے لئے کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے لئے اللہ نے ساری لائن سی بھی کر دیا اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے محنت کرنے چاہیے کوشش کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں عمت و توفیق دے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس ملک کے اندر ایک جماعات آج سے 35 سال سے اسی روح پر وہ کوئی کہتی پھر نہیں ہے ڈاکر ازال احمد رحمت اللہ نے کہتے کرتے دنیا سے چلے گئے لیکن یہ کہ ایک فکر چھوڑ گئے ایک سوچ ایک نظریہ چھوڑ گئے اور آج اسی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ آپ روح تک یہ بات پہنچئے آپ یہاں تشریف لائیں میں اس قادر ہوا کہ اپنے ان خیالات کو آپ کے سامنے پیش کر سکو یہ جماعات کی برکتیں ہیں آپ دیگر تمام نہیں یہ پھر نہیں کہتا آپ سے کہ ضرور تنظیم اسلامی میں شاہد ہو لیکن اس روح پر کام کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ متعلق کریں آپ سمجھیں کہ ہاں اس سے بہتر منصوبہ کسی کے پاس ہے اس سے زیادہ بہتر آئیڈیالوجی کسی کے پاس ہے اس سے زیادہ کوئی کیوں ہے وہ بہتر بات کہہ رہا ہے اس کے پاس ہے اس کے ساتھ مل کر کریں اس نے کہہ کے لئے تو ہو نہیں سکتا اور اگر آپ اس نتیجہ پہ پہنچیں کہ یہ جو بات کہیں جا رہی ہے جس طرح کام ہو رہا ہے پورے صبر کے ساتھ بغیر جذبات میں آئے بغیر ویکٹی ٹیمٹیشن کا شکار ہوئے یہ لوگ سلسل سامت کر رہے ہیں اسی خود پر آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر مجھے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ پھر آئیے ہمارا ساتھ دیجئے ہم مل کر چلیں تاکہ اس ملک کا مستقبل سمجھ سکے جتنی جلدی جو ہے لوگ جمع ہوں گے جلدی جو ہے وہ اگلی منزل آسان ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل جو ہے وہ تبدیل کرے ہمیں اپنے دین کے لئے قبول کریں ہمارا مستقبل اور ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ کریں اور آنے والا جو بھی کڑھ ہے اس میں اسلام کا بہت بالا ہو اور جو بھی اسلام کو بٹانے کے در پر کفریہ ٹاکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجامِ بد ہمیں ہماری نگاہوں میں دکھائے حقود و قولی حاضر و استطفاللہ حجیب علاکم والے سارے مستمینا و مستقبل